خبر دے رہے ہیں آپ کو سیالکورٹ سے جہاں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد ترقیاتی کاموں میں بھی تیزی آگئی امام صاحب روڈ پر واقعہ خستہ خالی کا شکار سڑک کو فلفورٹ ٹھیک کر دیا گیا اسی پر دیکھتے ہیں رحمان یوسف کی ریپورٹ امام علیہ اکثرکار کے سامنے یہ دربار کے سامنے یہ روڈ ہے یہ گزشتہ تین سال سے یہ سپیڈ بریکر ٹوٹ پورٹ کا شکار تھا اور یہاں اکثر اوقات گاڑیاں حادثات کا شکار ہوتی تھی یہ حادثات کی شکار ہونے کی ویسے یہاں اکثر لوگ پرشانی کے باعث بنگتی تھی ٹریفک بلاگ ہوتی تھی الحمدللہ جب سے بلدیات بحال ہوئے ہمارے میر جناب ہم کے شکر گزار ہے ہمارے میر جناب توحید چودری توحید اختر صاحب ڈپری میر جناب بشیر احمد صاحب اور ہمارے علاقہ چیئرمن جناب مجاہد مقبول بڑھ صاحب اور سب کونسرہ حضرات اور پارٹی کے تمام ممبران اور اس کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں خواجہ منشالہ بٹ اور ببر شیر ہمارے قائد فخرے سیالگوٹ جناب خواجہ محمد آصف صاحب کے ان کی ذاتی کاوشوں سے ذاتی دلچسپی سے یہ چھوٹا سا کام جو ہے نا جو تین سال سے نہیں ہوا تھا الحمدللہ انہوں نے یہ چھوٹے سا کام کو بڑا کام برایا ہوا تھا ہم نے اس کام کو آج دن رات ایک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے بارہ بجھ رہے ہیں اور ہم اس کام کو جو ہے نا پایا تکمیل پہنچا رہے ہیں کس کے لیے لوگوں کی فلا کے لیے لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ لوگ حادثات سے بجھ جائیں حادثات کا شکار ہونے سے بجھ جائیں اب ٹریفک کی روانی رہے جو میرات بزار لگتا ہے یا اتوار بزار لگتا ہے جو ٹریفک کی صورتحال ہوتی ہے جہاں گاڑیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی ہے حادثات کا شکار ہوتی ہے